پلواما حملے کے بعد پہلے تو عمران خان ہمدردی کے بدلے دھمکی کی بولی سناتے اور اب ان کا ایک منطری اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے شیخ رشید احمد نام رٹ لیجئے یہ شخص پاکستان کا ریل منطری ہے اور وہاں کی ایک پارٹی آوامی مسلم لیگ کے ادھاکش بھی ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا شیخ رشید شیخی بگارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوستان پر ایسا حملہ کریں گے کہ چڑیا نہیں چہکیں گی مندروں کی گھنٹیاں تک نہیں بجیں گی ایک طرف عمران کہتے ہیں کہ وہ آتنگ پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف اپنے منطریوں سے اس طرح کا بیان دلواتے ہیں خاص مہمانوں سے سیدھا سوال پاکستان سے بھی ہمارے ساتھ مہمان ہے ان سے میں سوال پوچھنا شروع کروں اس سے پہلے شیخ رشید کے اس بیان کو سنیا اور غور سے سنیا پہلے عمران خان کی دھمکی پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا اب عمران کے منطری کی گیدر بھاکی عمران خان نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہمارے لیے پاکستان زندگی ہے پاکستان موت ہے اگر کسی نے پاکستان کی طرف میڈی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی اور نہ پھر غاس اگے گی نہ چڑیاں چیکیں گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجے گی کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا وہ ایک قلعہ ہے جسے ساری دنیا کی مسلمان دیکھ رہے ہیں سرجیکل سٹرائک کوئی ہلکی پھلکی مرسیقی کی گئی تو پاکستان پکا راگ گائے گا اور پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے یہ پھل جڑیاں ہم نے دیوالی کے لیے نہیں رکھی ہوئی پی ام موڈی کے خلاب شیخ رشید کا ابھتر بیان موڈی سرکار نے پچھلا الیکشن بھی مسلمانوں اور پاکستان سے نفرت انگیز بیان دے کر جیتا اور اب پانچ ریاستوں میں الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے پھر فوج کو گرین سگنل دیا ہے جو کہ جنگ کی کھلی دمکی ہے اور موڈی سرکار کے مقابلے میں عمران خان نے تحقیقات کی پیشکش کی ہے جو ایک پڑی لکھی اور انپڑ قیادت میں فرق ظاہر کرتی ہے